السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمد جامعہ الرشید سے عرض کر رہا ہوں میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا جس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مجاز آتھارٹی اگر شہادتیں قبول کر کے رویت کا فیصلہ کر لے اور عید کا اعلان کر دے تو شرعاً وہ اعلان موتبر ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئیں اور ہمارے اکابر علماء نے اس کو موتبر قرار دیا ہے تو میں نے اس کو کافی سمجھا تھا کہ جب رویت کا اعلان شرعاً موتبر ہے تو پھر نہ روزے کی قضا ہے نہ اعتقاف کی قضا ہے لیکن لوگوں کے رابطے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں ابھی تک تشویش برقرار ہے اس لیے میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزے کا جو اعلان عید کے چاند کا جو اعلان ہوا ہے مرکزی رویت علال کمیٹی کی طرف سے تو قطع نظر اس کے کہ وہ شادتیں صحیح تھیں یا غلط تھیں وہ فیصلہ جب مجاز اتھارٹی نے کر لیا تو شرعاً وہ پورے ملک کے لیے نافذ ہے اور روزے بھی مکمل ہیں اعتقاف بھی مکمل ہے اس بارے میں کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوا جائے اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے تشویش پیدا کر رہے ہیں وہ شرعاً درست نہیں کر رہے ہیں پچھلے سال جو عید کا اعلان ہوا تھا جب مفتی منیبور رحمان صاحب چیئرمین رویت علال کمیٹی تھے تو وہ گوادر کی ایک گواہی کی بنا پر ہوا تھا اور گوادر کی وہ گواہی بھی اور اس وقت کے چاند کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں تھے چاند کا نظرانہ بہت مشکل تھا اور پھر بعد میں ہمارے شعبہ فلقیات کے مفتی شہباز صاحب اور مولانا مفتی عثمان یوسف صاحب یہ باقاعدہ وہاں گئے اور انہوں نے ان گواہوں کی چھانبین کی تو پتہ چلا کہ اس میں غلط فہمی اور غلط بیانی تھی لیکن اس کے باوجود جو اعلان ہو گیا ہم نے اس کو شرعاً مطور قرار دیا چند سال پہلے تلہار کی ایک گواہی بدین کے علاقے کی ایک گواہی کی بنا پر اسی طرح فیصلہ ہوا تھا اور اس وقت بھی یہی تشویش پیدا ہوئی تھی کہ روزے کے قضاء ہونی چاہیے یا نہیں اس کا اعلان کیا جانا چاہیے یا نہیں تو ہم یہاں ہمارے استاز محترم حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب میں اور کچھ دوسرے ساتھی دارلوم گئے تھے اور وہاں حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت ورکاتہم اور ہمارے استاز محترم حضرت مولانا سلم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی اس وقت اتفاق سے بانتے اور وہاں بات چیت ہوئی تھی تو یہی تیع ہوا تھا کہ ہمیں روزے کی قضاء یا اعتقاف کی قضاء کا فتوہ بالکل نہیں دینا چاہیے رویت صحیح شادتوں کی بنیاد پر تھی یا غلط شادتوں کی بنیاد پر تھی وہ جب فیصلہ ہو گیا تو وہ نافذ العمل ہے اور اب اس طرح کی تشویش پیدا نہ کی جائے کہ لوگوں کو روزے کی قضاء کا کہا جائے تو اس سے پہلے بھی ایک اس طرح کا فیصلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی چیئرمینشپ کے دوران پیش آ چکا ہے تو گویا کل تین واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں لیکن اس وقت ہم نے یہ فتوہ نہیں دیا کہ روزے کی قضاء تو اب خامخواہ تشویش پیدا کرنا یا مسلکی تاثب کا فرقواریت کا شکار ہو کر اس طرح کی باتیں کر کے قوم کو تقسیم کرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ طرز عمل ہے اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ